بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں چلو بچوں باہر نکلو ہمارا نیا گھر آ گیا مسٹر جیمز نے گاری کی فرنٹ سیٹ پر پیچھے جوہانا اور میٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جوہانا سترہ سالہ خوبصورت سو نہرے بالوں نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی جبکہ دوسری طرف میٹ ان کا گہرے بورے بالوں اور سبز آنکھو والا اٹھارہ سالہ بیٹا تھا یہ تین لوگوں کی فیملی تھی ان کی والدہ دو سال پہلے انتقال کر گئی تھی اپنی بیوی کے مرنے کے بعد مسٹر جیمز کا اپنے گاؤں والے گھر میں دلنا لگا وہ اس گھر کو بیچ کر شہر میں یہ نیا گھر خرید بیٹھے یہ گھر خاصا پرانا تھا اور مسٹر جیمز نے بچوں کو یہاں لانے سے پہلے ہی اس گھر کی حالت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا لیکن وہ گھر ان دونوں کی توقعوں سے بھی بھڑ کر کہیں زیادہ بوسیدہ حالت میں نکلا سامنے لان میں ایک بہت بڑا پیڑ تھا جس پر کسی مخصوص قسم کے بیر لگے ہوئے تھے یہ دیکھ کر میٹ بہت خوش ہوا اب تینوں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آ چکے تھے وہ کمال ہو گیا ہمارا خود کا اپنا لان ہوگا مجھے تو یہاں در محسوس ہو رہا ہے جوہانا نے خود میں سمٹتے ہوئے کہا درنے جیسی کوئی بات نہیں یہ گھر بس تھوڑا پرانا ہے اسی لئے تمہیں ایسا لگ رہا ہے تھوڑی سی محنت سے ہم اسے بالکل نئے جیسا بنا دیں گے مسٹر جیمز نے کہا پھر وہ گاڑی میں سے سامان نکالنے لگے جوہانا کو نامعلوم کیوں اس گھر سے خوف آ رہا تھا وہ ہمت کر کے آگے بھڑی گھر کو بغور جانچنے لگی تمہیں پسند آئے گا ویسے بھی یاد کرو تم اکثر کہا کرتی تھی کہ گاؤں کی زندگی بہت بور کر دینے والی ہوتی ہے میٹ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اچانک یہ گھر میں سے کسی کے چیکھنے کی آواز سنائی دی تو وہ تینوں چونک پڑے او میرے خدا ڈیڈ وہ کیا تھا جوہانا نے گھبرا کر پوچھا مسٹر جیمز اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے آگے بھڑے تب ہی کھڑکی کھولی اور ایک شریر سا نظر آنے والا بچہ باہر نکل کر بھاگا مسٹر جیمز ہستی ہے مجھے تو لگا کہ کوئی بھوت ہے جوہانا نے خود پر کابو پاتے ہوئے کہا مبارک ہو جوہانا تمہارے نئے گھر کا بھوت مسٹر جیمز نے بھاگتے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میٹ ہستی ہے پھر یہ لوگ باری باری کر کے سامان اندر لے کر جانے لگے سارا دن انہیں کام کرنے میں لگ گیا اس رات وہ لوگ جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئے لیکن جوہانا کو نین نہیں آ رہی تھی وہ بستر پر لیٹی کمرے کی چیزوں کو گھور رہی تھی ہر شہ اسے گھورتے محسوس ہو رہی تھی تنگ آ کر وہ بستر سے اٹھی اور میز پر سے دور بین اٹھا کر باہر کا نظارہ کرنے لگی سامنے والا گھر خالی پڑا تھا میسٹر جیمز نے بتایا تھا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا جبکہ اچانک یہ جوہانا کو لگا سامنے کھڑکی میں کوئی ہے پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ حیولہ وہاں سے غائب ہو گیا اب سوائے تاریکی کے وہاں کچھ پینا تھا جوہانا سوچ میں پڑ گئے کہ آخر وہاں کیا تھا اگر دن کا وقت ہوتا تو وہ دیکھنے بھی پہنچ جاتی لیکن اس وقت رات ہو رہی تھی گھر کے تینوں فرد صبح ہی صبح بیدار ہو گئے جوہانا کو کل رات والا واقعہ یاد تھا لیکن اس نے ناشتے کی میز پر کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کیا ناشتے سے فارغ ہو کر میسٹر جیمز کچھ ضروری سامان خریدنے بزار چلے گئے میٹ گھر پر بور ہو رہا تھا سو وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے گئے جوہانا کو لگا کہ یہ اچھا موقع ہے اس بات کا پتہ چلانے کا کہ کل رات باہر کون تھا یہ جاننے کے لئے اس نے سویٹر اور مفلر ساتھ لیا اور گھر سے نکلی سیدھی چلتی ہوئی اس گھر کے سامنے رک گئی تب ہی اچانک اس گھر کا دروازہ کھلا ایک بچہ مسکراتا ہوا باہر نکلا جوہانا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا بچے نے شرماتے ہوئے ہاتھ ملایا تم سے مل کر خوشی ہوئی تمہارا نام کیا ہے ہینری بچے نے مختصر جواب دیا تم اندر کیا کر رہے تھے یہ گھر تو بند ہے میں یہاں کھیلنے آتا ہوں ہینری نے کہا اور ایک طرف بھاگ گیا جوہانا کو وہ بچہ کچھ عجیب سا لگا وہ واپس اپنے گھر آگئی لیکن اسے مسلسل کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا یہ بات اسے ڈرائے دے رہی تھی کچھ دیر بعد اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ بری طرح چونک پڑی اس نے پاس میں بڑا میٹ کا بلہ اٹھایا اور حمد کر کے آگے بڑی تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور مسٹر جیمز کے ہمرا میٹ اندر داخل ہوئے اوہ خدایہ تو یہ آپ دونوں ہیں جوہانا نے ہامتے ہوئے کہا تو تمہیں کیا لگا تھا مسٹر جیمز نے مسکرا کر پوچھا مجھے لگا تھا کہ کوئی جوہانا نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا تمہیں ضرور لگا ہوگا چوریاں ڈاکو گھوسائے ہیں مسٹر جیمز کی بات پر وہ بس گردن ہلا کر رہ گئی انہیں یہ تو نہیں بتا سکتی تھی بڑے زوروں کی بارش ہوئی کالے سیاہ بادلوں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا ایسے میں جوہانا اپنے کمرے میں بستر میں لیٹی آرام کر رہی تھی کہ تب ہی اسے لگا کہ کوئی کمرے کا دروازہ کھرچ رہا ہے اسے ڈر لگنے لگا وہ پہلے تو اس گھر سے ڈری ہوئی تھی لیکن ہمت کر کے اٹھی دروازہ کھول دیا اب جو سامنے دیکھا تو ایک کالے رنگ کی بلی دروازے کو کھرچ رہی تھی جوہانا نے اسے دیکھ کر ہلکی سی چیخ ماری بلی گرراہٹ کے ساتھ دوسری طرف چل دی گئی جوہانا جلدی سے آگے بھڑی میٹ کے کمرے میں گھس آئی میٹ لگتا ہے پڑوسیوں کی بلی ہمارے گھر میں آگئی ہے پڑوسیوں کی بلی ہاں جوہانا نے کہا اور میٹ کو ساتھ لے کر پورا گھر چھان مارا لیکن وہ بلی دوبارہ کہیں دکھائی نہ دی میٹ نے اسے اس کا وہم قرار دیا لیکن جوہانا بزد تھی پھر کچھ خیال آتے ہی وہ بولی آؤ تمہیں کچھ دکھاتی ہوں بلی کے پنجوں کے نشان اس نے اپنے پنجوں سے دروازے کو کھرچا ہے لیکن اب جو میٹ نے وہاں دیکھا تو کوئی نشان نہ تھا یہاں تو کچھ بھی نہیں لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے میٹ نے بیزاری سے کہا میں تو سونے جا رہا ہوں یہ کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا جوہانا اچمبے میں پڑ گئی وہ رات اسے وقفے وقفے سے بلی کے بولنے کی آوازیں آتی رہیں وہ خوف سے سہمی ہوئی بستر میں دپ کی رہی اس میں ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر دیکھتی کہ کیا وہ بلی واپس آگئی ہے اس نے سوچا کہ میٹ سے کل صبح پوچھے گی کہ اس نے بعد میں کسی بلی کے بولنے کی آواز سنی تھی یا نہیں اگلے روز صبح ناشتے کے بعد میٹ لون میں لگے بیر کے پیڑ پر سے بیر توڑ رہا تھا کہ جوہانا اس کے پاس چلی آئی میٹ کیا تم نے رات کو بلی کی آواز سنی تھی پھر وہی بکواس ارے نہیں سنی یار تمہیں کام کرو ایک چکر لائبریری کا لگاؤ تھوڑا دل بہل جائے گا ورنہ گھر بیٹھے بیٹھے تم آسے بھی باتیں سوچتی رہو گی جوہانا نے ہاں میں سر ہلا دیا اور لائبریری کی طرف چل دی لائبریری میں جا کر اس نے گھوست انسائیکلو پیڈیا پڑھنا شروع کر دیا وہ ایسی چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنا چاہتی تھی لائبریری سے واپس آ کر سیدھی بھائی کے کمرے میں چلی آئی میٹ تم جانتے ہو میں نے لائبریری میں بھوتوں اور چڑھلوں کے بارے میں کتاب پڑھی ہے اور جانتے ہو مجھے کیا معلوم ہوا ارے تم وہاں بھی اس فضول مسئلے کے پیچھے رہی میٹ نے بیزاری سے کہا جوہانا تم واقعی پاگل ہو چکی ہو میٹ یہ کوئی مزاق کی بات نہیں میں نے پڑھا ہے کہ جو گھر زیادہ عرصے تک کے لیے خالی رہتا ہے وہاں عصیب حکومت کرنے لگتے ہیں اور وہ بلی کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں کل رات میں نے بلی ہی دیکھی تھی لیکن میں نے نہیں دیکھی ذرا اپنی عقل استعمال کرو جوہانا اگر یہاں بھوتیاں چڑھلیں ہوتیں تو وہ صرف تمہیں کیوں تنگ کرتیں مجھے اور ڈیٹ کو لڑکی آئی تھی اس کا نام شینزی ہے میری اور اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے بہت جلد ہم دونوں باہر کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے میں تو کہتا ہوں تم بھی اپنے لیے بوائی فرنڈ ڈھون لوں میں تو جا رہی ہوں تم نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تو نہ کرو ہاں ہاں جاؤ تمہارے ان بیکار کی باتوں کا میں تو کیا کوئی بھی یقین نہیں کرے گا میٹ نے پیچھے سے آواز لگائی اگلے دن شام کے وقت شینزی میٹ سے ملنے آئی میٹ نے جوہانا کی بھی اس سے ملاقات کروائی وہ دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت اور پورکشش تھی لیکن نامعلوم کیوں جوہانا کو وہ بھی کچھ پورسرار لگی اس نے میٹ سے کچھ نہ کہا لیکن دل میں پریشان ہوتی رہی جوہانا اس رات اپنے کمرے میں لیٹی سو رہی تھی کہ بلی کے بولنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے چپل پہنی بستر سے اٹھ گئی وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچی دروازہ کھول دیا باہر دیکھا تو وہی کالی بلی رہداری میں چلتی ہوئی جا رہی تھی اور ویسے درنے جیسی کوئی بات نہ تھی جس بات سے جوہانا ڈر گئی وہ یہ تھی کہ بلی جیسے ہی زمین پر پاؤں رکھتی تو کسی انسان کے قدم رکھنے جیسی آواز پیدا ہوتی پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی ہوا میں تحلیل ہو گئی جوہانا آنکھیں جھپکنے لگی وہ حیران تھی کہ ابھی تو وہ بلی وہی تھی بھی رچانک کیسے غائب ہو گئی پھر تو یہ سلسلہ روز چل نکلا روزانہ اسے بلی چلتی ہوئی دکھائی دیتی پھر ہوا میں تحلیل ہو جاتی اس روز بھی رات کے پہر جب سب سو رہے تھے تو جوہانا کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی آواز رہداری میں سے آ رہی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی دروازہ کھول کر باہر جھانکا لیکن آج وہاں کوئی نہ تھی بلکہ کوئی لڑکی رہداری میں چلتی جا رہی تھی جوہانا کا سارا خون خوشک ہو گیا ڈر کے مارے واپس کمرے میں آ گئی دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا وہ رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری اگلے دن رات کے وقت پھر اسے اپنے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ یہ مومہ حل کر کے رہے گی وہ اپنی جگہ سے اٹھی باہر جھانکا باہر وہی لڑکی اسے رہداری میں چلتی نظر آئی وہ اسے غور سے دیکھنے لگی اس نے گلے میں سلور کا لوکٹ پہنا ہوا تھا جو اندھیرے میں چمک رہا تھا اچانک یہ جوہانا کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اسے یاد آیا کہ ایسا ہی لوکٹ تو شینزی نے بھی پہنا ہوا تھا رات کے ساڑھے بارہ بجے تھے چار گھنٹیوں کے بعد شینزی نے فون اٹھایا ہیلو جوہانا کیسی ہو خیریت اتنی رات کو کیسے فون کر لیا وہ دراصل تم نے کہا تھا کہ تم گھر پہنچ کر فون کرو گی لیکن تم نے فون نہیں کیا تو میں نے خود کر لیا جوہانا نے جھوٹ بولا اسے رات گئے اتنی رات گئے فون کرنے کا یہی بہانہ سمجھ آیا اصل بات تو بتا نہیں سکتی تھی کمال ہے مجھے تو یاد بھی نہیں ابھی وہ مزید کچھ باتیں کرتی کہ پیچھے سے جوہانا کے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا جوہانا کی چیخ نکل گئی اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی ہوئی تھی اس کے گلے میں سلور کا لاپٹ چمک رہا تھا لیکن اس کی شکل بلکل بھی شینزی جیسی نہیں تھی فون جوہانا کے ہاتھ سے چھوڑ کر نیچے گر گیا وہ لڑکی سپاٹ چہرہ لیے جوہانا کو ہی گھور رہی تھی جوہانا نے سوچا کہ اس سے جان بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ یہاں سے بھاگا جائے اس کے اپنی پوری قوت جمع کی اور وہاں سے بھاگنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ سامنے لگی تصویر میں سے دو ہاتھ باہر نکلے اور اسے بھی تصویر میں کھینچ لیا جوہانا بھی اب تصویر کا ایک حصہ بن گئی تھی بیٹی کی چیخ و پکار سن کر اس کا بھائی اور مسٹر جیمز کمرے سے باہر نکل آئے میٹ آگے آگے تھا اور جیسے ہی کمرے میں پہنچا اسی تصویر میں سے دونوں ہاتھ باہر آئے اور اسے بھی اندر کھینچ لیا دروازے پر کھڑے مسٹر جیمز نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنا ذہنی توازن وہ ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھے اس گھر کے آسیب نے جوہانا اور میٹ کو زندہ نکل لیا اور مسٹر جیمز بھی ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے اس دن کے بعد سے اس گھر میں کوئی نہیں جاتا عرصہ بیت گیا ہے لیکن وہ گھر بند پڑا ہے کہتے ہیں کہ وہاں جوہانا اور میٹ کی روحیں بسیرہ کرتی ہیں کسی میں بھی اس گھر میں جانے کی حمد نہیں جوہانا کا خیال واقعی درست ثابت ہوا تھا اس گھر میں واقعی آسیب تھا اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں